سلام علیکم کشمیر آپ کا محضبان وسیم گرونٹ زیرو روپورٹ لے کر آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر آپ دیکھ رہے ہو میرے پیچھے کئی بہنے اور کئی بزرگ یہاں پہ کھڑے ہیں آخر پرابلم کیا ہے جہاں بڑے بڑے گورنٹ دہوے کر رہی ہے کہ ہم نے ہر گھر میں بجلی پانی اور روڈ پہنچا دیئے کئی لوگ ایسے ہیں جو آج بھی اپنی جیب سے پیسے لگا کر روڈ بنا رہے ہیں ہم نے یہاں سے ہمیں کئی کالے محصول ہوئی ہم نے مناسب سمجھا کہ ایڈمیسٹریشن کی نظر میں اور گورنٹ سل جو ہے اس کی نظر میں یہ بات پہنچانا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ یہاں کے جو لوگ ہیں انہیں ہم نے بات کی اس نے کہا جب یہاں پہ کراؤڈ فنڈنگ جمع کرنے کا ٹائم آیا تو میں نے اپنے زیور جو ہیں وہ بیج کر ان کو دیئے اور یہ روڈ آپ دیکھ رہے ہو یہ روڈ بن رہی ہے اب ہم ان سے بات کریں گے آخر کیا چاہتے ہیں سرکار سے اور کیا مطالبہ ہے ان کا سرکار سے یہ روڈ کے لیے ہی ہمیں ایک ٹائیکٹر پوئیٹ ہے دس زائر میں گھر میں ہمیں اپنے انگوٹھی بیچ کر روڈ کار دی آپ نے کہا کہا زیوریات جو ہے فروخت کی یہ انگوٹھی ہے ایک انگوٹھی بیچ ہے میرا سرپانچہ صاحب ادھر کھڑایا اسے پوچھو ہم بہت پرحالوں ہم بے واہ رہا تو میرے بھائی بھائی بہیان کی سابہ اور مکرار نہیں تھے کتنے کی آپ نے انگوٹھی بیچ ہے پانچ ہزار کی پانچ ہزار کی آپ نے انگوٹھی بیچ کر تو پھر ان کو پیسے دیئے تو اس کو ان کو دیئے ان کو روڈ نکالی سب جمع کی ہے در پیسہ روڈ نکالی سرکار سے کیا مطالبہ ہے آپ کو مدد کرنی ہے 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 مدد چاہیی ہے سرپانچہ صاحب کچھ روڈ سن جی ہمارے کو بہت پرابلم ہے یہاں پہ ہمارے کو روڈ کی بہت پرابلم ہے آئی تک ہمارے کو اتنا گیریج لگتا ہے جہاں سے گوڑے ہم بہت مسکل سے ہم نے اپنے جیبوں سے پیسے بھر کے نکالی ہوئی ہے ابھی تک اس میں کچھ بھی ہمارے کو پرافٹ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہوا ہے تو آج ہمارے کو کچھ نہ کچھ نہ کچھ دے یہاں پوری نکال سکے ہمارے کو کچھ بھی مدد کسی کی طرف سے نہیں جاری ہے ہم کوکہ میں سے یہ اپیل کرتے ہیں اور سرکار س یہ اپیل کرتے ہیں ہمارے کو جل سے جل ہمارے سے ہمارے پرافٹ آنی چاہیے موسیقا 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 موسیقا